بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن باکس میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن 2018 میں پاکستان بر میں خواتین سیاستان ایسی کونسی ہیں جنہوں نے الیکشن میں کنٹیسٹ کیا اور انہوں نے بہت زیادہ ووٹ حاصل کیے وہ الگ بات ہے کہ وہ الیکشن میں کامیابی حاصل نہ کر سکیں ویڈیو کا بقائد آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میرے بانی سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری نئے آنے والے ویڈیوز آسانی کے ساتھ مل سکیں پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو پشاور میں قوم اسمبلی کے حلقہ اینیس تائیس کے بارے میں بتاتے ہیں یہاں سے پیپلز پارٹی کی جانب سے سابقہ ایمین نے آسمان عالمگیر نے الیکشن میں حصہ لیا تاون ووٹوں کے مقابلے میں چوبیس ہزار اور دو ووٹ حاصل کیے اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو راول پنڈی میں قوم اسمبلی کے حلقہ اینیس تاون کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سابقہ ایمین نے مہرین انوبر راجہ نے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے صداقت عباسی کے ایک لاکھ چھبیس ہزار نو سو چالیس اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے شاہد خاکان عباسی کے ایک لاکھ سولہ دار ایک سوٹھانوے ووٹوں کے مقابلے میں بائیس ہزار بیالیس ووٹ حاصل کیے اور انہیں ویشکست کا سامنا کرنا پڑا تیسرے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی سے پاکستان طریقہ انصاف میں شامل ہونے والی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کے بارے میں بتاتے ہیں جنہوں نے سیالکورٹ میں قوم اسمبلی کے حلقہ انہیں بہتر سے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سابقہ ایمینے چودری ارمگان سبحانی کے ایک لاکھ انتیس ہزار اکتالیس ووٹوں کے مقابلے میں اکانوے ہزار تین سو تیرانوے ووٹ حاصل کی اور انہیں ویشکست کا سامنا کرنا پڑا چوتھے نمبر پر آپ لوگوں کو حافظہ بعد میں قوم اسمبلی کے حلقہ انہیں ستاسی سے مسلم لیگ نواز کے جانب سے الیکشن میں حصہ لینے والی سابقہ ایمینے اور سابقہ وفاقی وزیر سائرہ افزل تارر کے بارے میں بتاتے ہیں جنہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے شوکت علی بھٹی کے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار چھ سو اٹھارہ ووٹوں کے مقابلے میں ایک لاکھ ستامن ہزار چار سو تری پن ووٹ حاصل کی اور انہیں کموں بیش آٹھ ہزار ووٹوں کے فرق سے شکست کا سامنا کرنا پڑا پانچوے نمبر پر سرگودہ میں قوم اسمبلی کی حلقہ اینے نوے کی بات کرتے ہیں جہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے الیکشن میسہ لیا ڈاکٹر نادیا عزیز نے اور انہوں نے مسلم لیگ نواز کے چودری حامد حمید کے چورانوے ہزار کے قریب ووٹوں کے مقابلے میں پچاسی ہزار دو سو بیس ووٹ حاصل کیے اور انہیں تقریباً آٹھ نو ہزار ووٹوں کے فرق سے شکست کا سامنا کرنا پڑا چھٹے نمبر پر آپ لوگوں کو خوشحاب میں قوم اسمبلی کی حلقہ اینے نائٹی تھری کے بارے میں بتاتے ہیں یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے الیکشن میسہ لیا سابقہ ایمینے سمیرہ ملک نے اور انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے عمر اسلم خان کے ایک لاکھ چار سو اٹھالیس ووٹوں کے مقابلے میں مقابلے میں ستر ہزار چار سو ایک ووٹ حاصل کی اور انہیں تیس ہزار ووٹوں کے فرق سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ساتویں نمبر پر آپ لوگوں کو جھنگ میں قوم اسمبلی کے حلقہ اینے ایک سو چودہ کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے آزاد حیثیت سے الیکشن میسہ لیا علیشہ افتخار بلوچ نے اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئرہ رہن ہوا فیصل سال حیات کے ایک لاکھ پانچ ہزار چار سو چون اور پاکستان طریقہ انصاف کے موجودہ ایمینے اور وفاقی وزیر محبوب سلطان کے ایک لاکھ چھے ہزار اور تر تالیس ووٹوں کے مقابلے میں پیسٹھ ہزار چار سو چالیس ووٹ حاصل کی اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا آٹھ میں نمبر پر آپ لوگوں کو جھنگ میں قوم اسمبلی کے حلقہ انہیں ایک سو سولہ کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے آزاد حیثیت سے الیکشن میسہ لیا سابقہ ایمینے سائمہ اختر بروانہ نے اور انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے محمد امیر سلطان کے نوے ازار چھے سو انچاس ووٹوں کے مقابلے میں اٹھ تالیس ازار سات سو اکاتیس ووٹ حاصل کی اور انہیں وشکست کا سامنا کرنا پڑا نوے نمبر پر ننگانہ صاحب میں قوم اسمبلی کے حلقہ این اے ایک سو اٹھارا کی بات کرتے ہیں جہاں سے مسلم لگ نواز کی جانب سیلیکشن میسہ لیا ڈاکٹر شہزرہ منصب نے اور انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے پیر ایجاز امشاہ کے تریسٹھ ہزار آٹھ سو اٹھارا ووٹوں کے مقابلے میں اکسٹھ ہزار چار سو تیرہ ووٹ حاصل کی اور انہیں کم و بیش چوبیس سو ووٹوں کے فرق سے شکست کا سامنا کرنا پڑا دسویں نمبر پر آپ لوگوں کو لاہور میں قوم اسمبلی کے حلقہ این اے ایک سو پچیس کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کی سینئر اہنوہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے وحید عالم خان کے ایک لاکھ بائیس ہزار تین سو ستائیس ووٹوں کے مقابلے میں ایک لاکھ چھ ہزار آٹھ سو ستامن ووٹ حاصل کی اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا دوستو واضح رہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت خواتین کی مقصود نشیستوں پر پنجاب اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں ایم پیئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پنجاب میں وزیریہ سیحت بھی ہیں گیاروے نمبر پر لاہور میں قوم اسمبلی کے حلقہ 132 کے بارے میں بات کرتے ہیں جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سابقہ ایم اے سمینہ خالد گھر کی نئے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف کے 95834 ووٹوں کے مقابلے میں 24420 ووٹ حاصل کیے اور انہیں اشکرز کا سامنا کرنا پڑا باروے نمبر پر آپ لوگوں کو ویہاری میں قوم اسمبلی کے حلقہ انہیں 162 کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے آزاد حیثیت سے الیکشن میں سریا سابقہ ایم اے چودری نظیر جٹ کی صاحب زادی آئیشہ نظیر جٹ نے اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے چودری فقیر احمد کے 81956 ووٹوں کے مقابلے میں 64766 ووٹ حاصل کیے اور وہ الیکشن میں شکرز کھا گئیں تیرے وی نمبر پر آپ لوگوں کو ویہاری میں قوم اسمبلی کے حلقہ انہیں 163 کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے آزاد حیثیت سے الیکشن میں سریا آئیشہ نظیر جٹ کی بہن ڈاکٹر آرفہ نظیر جٹ نے اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساجد مہدی کے 70354 اور پاکستان طریقہ انصاف کے اسحاق خاکوانی کے 56873 ووٹوں کے مقابلے میں 29243 ووٹ حاصل کیے اور انہیں بیش قص کا سامنا کرنا پڑا چودوے نمبر پر آپ لوگوں کو ویہاری میں قوم اسمبلی کے حلقہ انہیں 163 کے بارے میں ہی بتاتے ہیں جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی جانب سے سابقہ ایمین نے نتاشا دولتانہ نے الیکشن میں حصہ لیا اور ان کے حصے میں 27,723 ووٹ آئے اور وہ اس الیکشن میں چوتھے نمبر پر رہی پندرے نمبر پر آپ لوگوں کو ویہاری میں قوم اسمبلی کے حلقہ انہیں 164 کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے مسلم لیگ نواز کی سینئر اہنمہ تہمینہ دولتانہ نے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے تاہر اقبال چودری کے 82,084 ووٹوں کے مقابلے میں 68,198 ووٹ حاصل کی اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا سولوے نمبر پر بہاولنگر میں قوم اسمبلی کے حلقہ انہیں 168 سے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے الیکشن میں حصہ لینے والی فاطمہ طاہر چیما کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے احسان الحق باجوا کے 1,24,218 ووٹوں کے مقابلے میں 74,517 ووٹ حاصل کی اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا سترے نمبر پر آپ لوگوں کو بہاول پور میں قوم اسمبلی کے حلقہ انہیں 173 کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا ختیجہ امیروان نے اور انہوں نے مسلم لیگ نواز کے میاں نجیبودین نوازی کے 86,142 ووٹوں کے مقابلے میں 6,211 ووٹ حاصل کی اور انہیں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا 18 نمبر پر مدفرگر میں قوم اسمبلی کے حلقہ انہیں 182 کی بات کرتے ہیں جہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا تہمینہ دستی نے اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے مہر ارشاغ احمد کے 53,055 اور امامی راج پارٹی کے سربرا جمشید دستی کے 50,566 ووٹوں کے مقابلے میں 33,849 ووٹ حاصل کی اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا 19 نمبر پر کراچی میں قوم اسمبلی کی حلقہ انہیں 238 کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کے جانب سے الیکشن میں حصہ لیا زنیرہ رحمان نے اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے آغا رفیولہ شاہ کے 29,598 ووٹوں کے مقابلے میں 16,495 ووٹ حاصل کی اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا 20 نمبر پر بات کرتے ہیں کراچی میں قوم اسمبلی کے حلقہ انہیں 243 کی جہاں سے پیپلز پارٹی کی سینئرہ رہنوہ سیدہ شیلہ رزا نے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے ایمکیوم کے علی رزا عابدی کے 24,82 اور پاکستان طریقہ انصاف کی چیئرمن عمران خان کے 91,358 ووٹوں کے مقابلے میں 10,631 ووٹ حاصل کی اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا 21 نمبر پر آپ لوگوں کو کراچی میں قوم اسمبلی کے حلقہ انہیں 247 کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کو خیر بات کر کے پاک سرزمین پارٹی کا حصہ بننے والی فوزیہ کسوری کی بات کرتے ہیں فوزیہ کسوری نے ایمکیوم کے ڈاکٹر فاروق ستار کے 24,146 اور پاکستان طریقہ انصاف کے عارف علیوی کے 91,020 ووٹوں کے مقابلے میں 5,448 ووٹ حاصل کی اور انہیں بہترین شکلس کا سامنا کرنا پڑا دوست امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں ہم خیال لوگوں کو ساتھ پوٹر فیس بک و وٹس ایپ کے اوپر اس کو شیئر لازمی کریں انشاءاللہ والعزیز نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر موسیقی